مارڈگیج ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے دیکھئے میں پھر عرض کر دوں کہ سود کیا ہے یعنی سود کوئی مذہب کی ایجاد نہیں ہے دنیا میں ہمیشہ سے سود کی کانڈمنیشن ہوتی رہی ہے یہ بائبل میں بھی ایسے ہی ہے قدیم تہذیبوں میں بھی ایسے ہی ہے سود کے بارے میں فلسفی اور حکماء بھی یہی کہتے رہے ہیں تو سود ہوتا کیا ہے سود ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے یعنی میں نے آپ سے روپیہ لیا ایک کروڑ روپیہ لیا کرز کے طور پر تو میں اس کو کیا کروں گا خرچ کر دوں گا لہذا وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا میں نے اس کو خرچ کر دیا اب جب میں اس کو واپس کروں گا تو مجھے دوبارہ اسے پیدا کرنا پڑے گا کماؤں گا کہیں سے لاؤں گا تب ہی آپ کو واپس کروں گا اس کے اوپر نفع لینے کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا یعنی جب انسان کوئی آدمی آپ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کرز لیتا ہے وہ ضرورت مند ہوگا تو آئے گا آپ کے پاس تو سرفی کرز جس کو کہتے ہیں یعنی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے کرز لیا اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نفع نہ لیں یہ ممنوع ہے کسی کو سود کہا جاتا ہے یہ کن چیزوں پر ہے میں نے اعز کیا کہ وہ چیزیں جو کنزیوم ہو جاتی ہیں سرف ہو جاتی ہیں میں نے آپ سے آٹا لیا اور کہا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا میں نے آپ سے کھجوریں لیں اس وقت میں کھانا چاہتا ہوں وہ کھائی گئی ختم ہو گئی یوزبل چیزوں پر سود نہیں ہوتا یعنی میں نے آپ سے یہ میز ادھار لی ہے تو اس کا کرایا لینے کا مجھ کو حق ہے یہ یوزبل چیز ہے قابل استعمال چیز ہے تو اس وجہ سے جب بینک آپ کو مکان کے لیے پیسے دیتا ہے تو اصل میں وہ اپنے پیسے کو مکان میں تبدیل کر دیتا ہے یعنی اب وہ مکان کے کاغذات بینک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ملکیت آپ کی کے اوپر اس وقت تک کنٹرول رکھتا ہے جب تک آپ اکسات دے کے قیمت پوری نہیں کر لیں گے تو اس میں کیا ہوا ہے روپیہ ایک چیز میں بدل گیا ہے جو استعمال کی چیز ہے آپ اگلے دن مکان میں شفٹ ہوں گے اور مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے کار میں بدل گیا ہے تو یہ بھی قابل استعمال چیز ہے آپ کی فیکٹری کی مشینری میں بدل گیا ہے یہ بھی قابل استعمال چیز ہے تو قابل استعمال useable چیزوں میں سود نہیں ہوتا اس وجہ سے اتمنان سے مکان لیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پہلی بات یہ گاڑی مکان جنہی جب روپیہ شے میں بدل جائے قابل استعمال usable چیز میں بدل جائے کنزیومیبل نہیں رہا تو پھر سود ختم ہو گیا دوسری چیز یہ کہ قرآن نے جس کو منع کیا ہے حرام قرار دیا ہے وہ سود لینا ہے دینے کا معاملہ قرآن مجید میں سرے سے یا حدیث میں زیر بحث ہی نہیں ہے بلکہ آپ سورہ بکرہ کے آخر میں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بیچارے دے رہے ہیں وہ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو محلت دو یہ اگر اپنا اصل ذر پرنسپل بھی واپس کرنے میں دکت محسوس کر رہے ہیں تو ان کو محلت دو یہ ایک لفظ بھی کانڈمنیشن کا نہیں ہے تو سود لینا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لینے والا تو اصل میں قرآن کے نزدیک یا عقل کے نزدیک ایک ناجائز پیسہ لے رہا ہے دینے والا اپنا جائز پیسہ کمائے ہوا دے رہا ہے اس کے مال میں کوئی حرام چیز نہیں آ رہی تو یہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے یوزیبل میں ہوتا ہی نہیں تو مکان میں گاڑی میں کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کنزیومیبل چیز بھی ہو تو وہاں اس کا لینا ممنوع ہے اس کے دینے پر کوئی پابندی نہیں دینے کا مسئلہ اس وقت زیر بیس آئے گا جب سٹیٹ کی سطح پر اس کو ممنوع قرار دے دیا جائے گا پھر دینے سے بھی روکا جائے گا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے تو اس ترغیب کے بعد تجھے دل چاہتا ہے کہ دو دو تین تین گھر چار پانچ گاڑیاں ہم لے لیں اور پھر زیر بار بھی آ جائیں یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ کو زیر بار کتنا آنا چاہیے اس کا فیصلہ ہے ہر انسان کو عقل سے کرنا چاہیے ترغیب اگر آپ کے اپنے پیسے بھی ہوں تو ان کی بنیاد پر بھی آپ بہت کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس میں بہت زیر بار ہو جائیں تو اس کا تعلق تو انسان کے فیصلے سے ہے اخلاقی لحاظ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں مذہبی لحاظ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یوزبل چیزوں میں سود ہوتا ہی نہیں سرے سے ورنہ تو ہر مکان کے قرائے کو ناجائز کہیں گے آپ پھر تو جہاز پر سوار ہوتے وقت بھی دیکھنا پڑے گا کہ استعمال کرنا ہے تو قرائے دیں گے تو سود ہو جائے گا تو یوزبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا